جیس نے گھر چوڑا اور بی بی پاک دامن کے مزار پر پیرے تقیروں کے ساتھ رہنے لگی گندے اور وہ سیدھا چادر میں لپٹی نیمی کو دیکھ کر کسی کو اختی نہیں تھا کہ یہ ڈائمنڈ جگلی فلموں کی ہیروین ہے پھر وہ ذہنی مریضہ بن گئی اور اسے بہت سی بیماریوں نے آگیا رہا دوستہ فلم انڈسٹری میں بہت کم بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اداکار کی پہلی ہی فلم غبردست آنیا بھی حاصل گئے اور بہت رات اور رات شہرت اور معبولیت کی انتہا پر پہنچ جائے نیمی پاکستان کی ایسی ہی اداکاراتی جسے اپنی پہلی ہی فلم دولہن ایک رات کی سے رات اور رات شہرت ملی یہ ایک بلاک بیسٹر فلم ساویت ہوئی اور ڈائمنڈ جگلی منائی اسے پشتو زبان میں نابی دیویش پی کے نام سے پیش کیا گیا تھا یہ پاکستان کی پہلی فلم تھی جو ایک ساتھ اردو اور پشتو زبان میں ریلیس کی گئی تھی اس کے باوجود نمی شہرت اور مقبولیت زیادہ دیر تک سنبال نہ سکی اور صرف پانچ سال بعد ہی پلم جسری سے آؤٹ ہو گئی پہلی ڈائمنڈ جگلی فلم دینے والی اور وحید مراد ندیم محمد علی ودر منیرہ سبخان اور سلطہ رہی جیسے سوپر سٹار کے ساتھ کام کرنے کے باوجود نمی گمنامیوں میں کو گئی اور اس کی آخری زندگی اس قدر عبرتناک تھی کہ جسے لوگ دیکھ کر اس کی حالت پر افسوس کا اظہار کرتے تھے نمی اسیالکوٹ کے ایک ضریب گرانے میں پیدا ہوئی وہ تین بہنیں اور دو بائی تھے اس کی ایک بہن نفرت تھی جس نے شہرہ فاق ڈرامے اینپ والے جن میں بلبطولی کے کردار سے لہبانی شہرت حاصل کی لیکن افسوس دونوں بہنوں کا آخری وقت انتہائی علمناک گزرا اور بلبطولی آخری وقت میں بیک مانگتے مر گئی جبکہ نمی بی بی پاک دامن کے مزار پر فقیروں کے ساتھ رہ کر انتفالی کر گئی نمی کا اصل نام نورین تھا فلموں میں آنے سے قبل ہی اس کی شادی گو چکی تھی اور اس کا شہرہ قصائی تھی اس کی ازدواجی زندگی خوشحال لیکن غربت سے برپور تھی اس لئے جب ایک مرتبہ وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ لاہور کے سٹوریو دیکھتے گئی جہا اس کی ملاقات ممتازلی خان سے ہوئی جو کہ اس وقت فلم دلہنے کرات کی بنا رہے تھے نمی ایک انپر اور قبول سورپ لڑکی تھی اور ہیروین جیسے دلکشی اس میں نہیں پائی جاتی تھی اس کے باوجید ننگتازلی خان نے اسے پوراً اپنی زیرے تک مل فلم میں سوپر سٹائر بدر منیر کے ساتھ کیا دلہنے کرات کی بلاک بسٹر صاحبی تھی اور نمی رات اور رات شورت کی بلندیوں پر پہنچ گئی اس کی زندگی بدل گئی اور وہ لاکوں میں کھیلنے لگی نمی کی سلطان رہے وصطفہ قریشی کے ساتھ پنجابی فلم لاہوری بادشاہ نیبی زبردست کا نیبی حاصل کی اور پلاتینیم جگلی منائی ندیم اور محمد علی کے ساتھ یادگار فلم داول کی آگ بھی کامیاب رہی جبکہ ہیدیت کائر پرویز ملک کی کلاسک فلم ہم دونوں بھی نمی کے کیری کی عظیم فلم تھی نمی نے فلم شریف زیدی میں سلطان رہے کی ہیروین کا کردار ادا کیا اور ایک فلم میں وہ اید مراد کی ہیروین بھی بنی یہ ایک حیران کن بات ہے کہ پاکستان کے تمام سوپر سٹین کے ساتھ کام کرنے والی اور کامیاب ترین فلمیں دینے کے باوجود نمی صرف تین سال بعد اپنی شورت اور فیشیت کو چکی تھی اور ان سوٹکتر کے بیپ وہ سائیڈ ہیروین یا پھر سینوی کرداروں تک ہیم میں حدود ہو کر رہ گئی نمی کی دو بیٹی اور ایک بیٹا تھا شور کی وہ پیپ کے بیپ گھر کی تمام ذمہ داری اور بچوں کی کپالت نمی پر آگئی اور اس نے ایک بہادر ماہ کی طرح اپنے بچوں کی تربیت کی شور کی وپات کے بعد نمی نے دوبارہ فلم لائن میں آنے کی کوشش کی لیکن عمر کی زیادہ تھی اور وزن بڑھ جانے کے باعث اس نے کوئی خاص ریسپانس نہ مل سکا نمی کی آخر زندگی انتہائی برتناک تھی وہ ذہنی مریضہ بن شکی تھی اور زیادہ تر پیروں عاملوں اور گنڈے تعویزوں کے لیے ادھر ادھر پیرتی تھی اس نے بیس سے زائد بیلیا پال رکھی تھی جو ہر وقت اس کی گود میں بیٹے رہتے تھے اس لئے مہنے میں وہ بلنی والی سرکار کے نام سے مشہور تھی پھر اس نے گھر چوڑا اور بی بی پاک دامن کے مزار پر پیر تقیروں کے ساتھ رہنے لگی گنڈے اور وہ سیدھا چادر میں لپٹی نمی کو دیکھ کر کسی کوئی افتی نہیں تھا کہ یہ ڈائمن جگلی فلموں کی ہیروین ہے پھر وہ ذہنی مریضہ بن گئی اور اسے بہت سی بیماریوں نے آگیا رہا اگر کوئی ملنے آتا تو وہ ملنے سے انکار کر دیتی ریفرکار دوزار آٹھ کو فلم دسٹ کے مشہور اداکارہ انتہائی ابرتناک حالت میں کینسا کے باعث اس جہانی پانی سے نوڑ گئی نوڑین سے ننگی اور ننگی سے بیری والی سرکار تک ننگی کی زندگی فلم دسٹ کے چکا چون روشنیوں کے پیچھے کی تاریخیوں کو اشکارہ کرتی ہے